حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہ سال چھوٹے ہیں ستائیس سال کے عمر میں اسلام قبول گیا اس وقت تک انچالیس افراد نے اسلام قبول گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چالیس میں مسلمان تھے حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین روز بعد آپ نے اسلام قبول گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر دعا فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے پہلے حضرت کر چکے تھے مدینہ منورہ کے لئے ایک مطلبہ جب حضرت عمر عمرہ کرنے کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنسانا یا اخیہ کی دعائی ہمیں اپنی دعوں میں ضروری یاد رکھنا ہمارے لئے دعا کرنا تقریبا سولہ سال تک رسول اللہ کے ساتھ میں رہے دس سال چھے مہینے خلافت اسلامی کی برگڈور حضرت عمر کے حق میں رہی صبح فجر کی نماز پڑھا رہے تھے ایک مجوسی غلام ابو لولو نے مسلح پر ہی جا کر آپ کو چھے جگہ چاپ رمائے ستائیز لحجہ کی تاریخ تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جلدیہ دے نماز مکمل فرمائی دو تین روز کے بعد آپ کی شہادت ہوگی محرم کی پہلی تاریخ وہ آپ کو دفنائے گیا آج محرم کی پہلے تاریخ حضرت عمر کی شہادت کی تاریخ ہے اسلامی تاریخ کی شروعات شہادت سے ہوئی ہے شیطانی کاموں سے نہیں